اللہ علیہ وسلم 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 اللہ وہ ہے جو اس بھری پینات میں کسی کا محتاج نہیں وہی لئے کہ حمد و سنا ہے عزیزانِ گرامی خداوند مطال نے ہر ایک کو متوجہ کیا ہے اس کی اپنی حقیقت کی طرف کہ تم جتنا بھی غنی بن جاؤ جتنا دولت مند بن جاؤ جتنا طاقتور بن جاؤ پھر بھی تم میں خالق ہی کے محتاج ہو اس لئے کہ انبیاء سے بڑھ کے کوئی طاقت والا نہیں ہے جب انبیاء خدا کے محتاج ہیں تو یقیناً انبیاء کی امتیں وہ بھی خدا ہی کی محتاج ہیں دیکھیں انبیاء نے اپنا کردار اللہ کی بارگاہ میں کیسا پیش کیا کہ اللہ کا حکم آتا تھا نبی کا سر جھک جاتا تھا اللہ کے حکم کے سامنے انہوں نے سر خم کیا اور یقیناً اللہ نے پھر ان انبیاء کو وہ بلندیاں وہ مقامات عطا کیے کہ دنیا حیران ہو گئی امتوں میں سے کچھ لوگ یہی سمجھنے لگے کہ سمجھ نہیں آتا کہ نبی ہے ہماری طرح اٹھتا ہے بیٹھتا ہے چلتا ہے پھرتا ہے لیکن اس کو جو مقام بلندی عطا ہوا ہے وہ کس بات پہ عطا ہوا ہے جب پتا چلا بعد میں ان کو تو سمجھ گئے کہ واقعاً کہ نبی کا مقام آور ہے ہمارا مقام آور ہے لہذا عزیزانِ گرامی ہمیں اسی بات کی طرف سوجہ دینی ہے کہ پیغمبرِ اکرام جس کے ایامِ آمد جو ہیں وہ یقیناً اسی ماہِ ربیالاول میں قریب قریب ہیں بارہ ربیالاول بھی پیغمبر کی آمد کا دن منایا جاتا ہے سترہ ربیالاول بھی پیغمبر کی آمد کا دن منایا جاتا ہے حتیٰ کہ پورا ہفتہ بارہ سے لے کر سترہ ربیالاول تک پیغمبر کی آمد کا دن منایا جاتا ہے اس پورے ہفتے کے اندر لیکن یہ دیکھئے کہ خدا بند مطعال نے پیغمبرِ اکرام کو جب اس دنیا میں بھیجا تو ہمیں بھی کوئی پیغام دیا یا نہیں دیا سورہِ احضاب قرآنِ مجید کا تین تیسوہ سورہ آیت کا نشان اکیس ارشادِ باریہ تعالیٰ ہوا کہ لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا کہ رسول کی ذات رسول کا کردار تمہارے لئے اُسْوَةِ حَسَنَا ہے یعنی جسے میں بھیج رہا ہوں یہ تمہاری رہنمائی کے لئے تمہاری غابری کے لئے تمہاری ہدایت کے لئے جسے بھیج رہا ہوں اسے یہ مت کہنا کہ یہ ہم جیسا ہے بلکہ کیا ہے بَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولِ کہا ٹھیک ہے عبداللہ کا بیٹا ہے آمنہ کا بیٹا ہے عبدالمطلب کا پوتا ہے حَسْنَئن کا نانا ہے زہرہ کا بابا ہے وہ اپنی جگہ پر لیکن جب اسے تمہیں دیکھنا ہے تو اسے رسول سمجھنا ہے بَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولِ کہا دیکھو یہ محمد کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ رسول ہے تو گویا بتا دیا اس کا کردار اس کی گفتار اس کی روش اس کی رفتار تمہارے کردار کے لئے نمونہِ عمل ہے لہٰذا اس کی شیرت کو اپنی شیرت میں اپناو اس کی کردار کو اپنے کردار میں ڈھالنے کی کوشش کرو اس کی گفتار اس کی روش اور رفتار کو سامنے رکھ کے اپنے کردار کی اصلاح کرو سلوات پڑی محمد وآلہ لہذا یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم کا کردار ہمارے کردار کے لئے نمونہِ عمل ہے اور وہ جس کے کردار کی سند خود خالقِ کائنات قرآنِ مجید میں یہ سند بیان کر دے کہ دیکھو بغیر وحی کے یہ بولتا نہیں ہے بغیر وحی کے کچھ کرتا نہیں ہے لہذا اب تمہیں چاہیے کہ اسی کے کردار کو اپنے کردار میں ڈھالو اس کی گفتار پر عمل کرو اس کے فرمان کو فرمانِ الٰہی سمجھو لہذا یہ مت کہو کہ جو کہہ رہا ہے اپنی خواہش سے کہہ رہا ہے نہیں جو کچھ بھی کہہ رہا ہے یہ مشیعتِ الٰہی سے کہہ رہا ہے لہذا جب ایسی ذات کچھ کہہ دے تو یاد رکھو اس کی ایک ایک بات میں رہنمائی ہے اس کی ایک ایک بات میں بڑا وزن ہے لہذا یہی وجہ کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ سنو عیسیٰ ابنہ مریم نے اپنے ہواریوں سے کہا تھا اور میں بھی تمہیں وہی بات کہہ رہا ہوں کیا کہا تھا اپنے ہواریوں سے کہ جالس ہو ایسی مجلس میں بیٹھو مئیو ذکر وکم اللہ رویتہو جس کے دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آجائے ایسی مجلس میں بیٹھو ایسی کچہری میں بیٹھو جس کچہری میں ایسے چہرے موجود ہوں جن چہروں کے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آجائے اور پھر وَيَزِيدُ فِي علمِكُم مَنْتِقُہُو اور ایسی کچہری میں ایسی مجلس میں ایسی محفل میں بیٹھو کہ جس کی گفتار سے تمہارے علم میں اضافہ ہو علم میں اضافہ ہو اور ساتھ پھر تیسرا جملہ فرمایا وَيُوْرَزِبُكُم فِي الْآخِرَتِ عَمَلُهُ ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھو جن کے کردار سے تمہاری آخرت کی طرف رغبت بڑھے رغبت بڑھے ایسی سے لوگوں کی مجلس میں بیٹھو تو کون کہہ رہا ہے کہ جس کا کردار جس کی گفتار ہمارے لئے اسوائے حتانہ ہے وہ ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ بہت ساری خوبصورت مجلسیں نظر آئیں گی محفلیں نظر آئیں گی کچھریاں نظر آئیں گی لیکن یاد رکھو اگر میں محمد کو اپنا رسول سمجھا ہے اگر میرے کردار کو اپنے کردار کے لئے کون سوائے حسانہ سمجھتے ہو تو یاد رکھو ایسی مجلس میں بیٹھنا جس مجلس میں بیٹھنے سے ایسے چہرے موجود ہوں کہ تمہیں اللہ یاد آجائے تو ہمیں عزیزہ نگی رامی پیغمبر نے فیصلہ دے دیا بہت ساری مجلسیں نظر آئیں گی بڑی خوبصورت محفلیں نظر آئیں گی اچھے اچھے کھانے کے انتظامات بھی ہوں گے لیکن یاد رکھو ایسی مجلس میں بیٹھنا جس مجلس میں بیٹھنے سے ایسے چہرے موجود ہوں کیا؟ کہ ان چہروں کے دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آجائے یو ذکر رکب اللہ رویتہو یعنی ان کے دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آجائے تو میں کہوں گا یا رسول اللہ سننجھ نہیں آرہا کون سے ایسے چہرے ہیں جن کے دیکھنے سے اللہ یاد آجائے تو شاید ارشاد ہے رسالت مہاب ہو کہ یاد رکھو میری آنکھ بند ہوگی بڑی بڑی محفلیں جمیں گی بڑی بڑی مجلسیں ہوں گی تو دیکھنا ایسا چہرہ کون کا ہے جس چہرے کے دیکھنے سے مجھے خدا یاد آجائے تو ہمیں اور چہرے نہیں ملے پیغمبر کے بعد بارہ چہرے ایسے نظر آئے کہ ان چہروں کے دیکھنے سے خدا یاد آجائے پیغمبر کے بعد بارہ چہرے ایسے نظر آئے جن چہروں کے دیکھنے سے خدا یاد آجائے تو گویا پیغمبر نے بتا دیا اپنی زندگی میں یاد رکھو میرے بعد اگر کسی مجلس کو اتیار کرنا ہے کسی مجلس میں بیتنا ہے تو ایسی مجلس میں بیتنا جن کے چہرہ دیکھنے سے خدا یاد آجائے تو بارہ چہرے ایسے جن کے دیکھنے سے خدا یاد آجائے گویا پتہ چلا میرے بعد پیغمبر کہہ رہے ہیں اگر تمہیں اللہ کو یاد رکھنا ہے اللہ کی طرف جانا ہے تو علی کی مجلس اتیار کرنا اگر علی نہ ہوں تو حسن کی مجلس اتیار کرنا حسن نہ ہوں تو حسین کی مجلس میں بیتنا اگر حسین نہ ہوں تو پھر زین العابدین کی مجلس میں بیتنا زین اللہ بیدین نظر نہ آئے تو محمد باکر کی مجلس میں بیٹھنا محمد باکر نہ ہوں تو جعفر صادق کی مجلس میں بیٹھنا جعفر صادق نہ ہوں تو موسیٰ قاظم کی مجلس میں بیٹھنا موسیٰ قاظم نظر نہ آئے تو علی الرضا کی مجلس میں بیٹھنا تو عزیزہ نے گرامی گویا بتا دیا کہ اگر آخری پردہ غیب میں چلا جائے تو پھر بھی ہر ایک کی مجلس میں نہ بیٹھنا بلکہ اس کی مجلس میں بیتنا جہاں مرجع کی تائید موجود ہو جہاں مجتہدین کی گفتار پر عمل ہو رہا ہو مجتہدین کے فتوے پر عمل ہو رہا ہو تو ایسی مجلس میں بیتنا کیوں اس لیے کہ تمہارے امام نے کہا ہے میں فردہ غیم میں جا رہا ہوں گویا اگر مجتہد کی مجلس میں بیتے ہو تو سمجھ لو میں امام کی زمانہ کی مجلس میں بیتنا ہوں اس لیے کہ مجتہدین اپنی بات کچھ نہیں کریں گے وہی کہیں گے جو آئمہ کی طرف سے ارشادِ الٰہی ہوگا اور اللہ کی طرف سے فرمانِ الٰہی ہوگا سلوات پر یہ محمد وآلہ تو ایسی مجلسیں بھی تمہیں ملیں گی جہاں مجھ تہجین کی مخالبت ہو رہی ہوگی تو گویا یاد رکھو ہمیں پیغمبر نے کہو ہے ایسی مجلس میں بیتنا جس مجلس میں بیتنے سے تمہیں اللہ یاد آ جائے اگر ایسی مجلس نظر آئے جس مجلس میں اللہ یاد نہ آئے تو سمجھ لو یہ ان کی مجلس نہیں ہے جو باران کی مجلس واقعی ہے بلکہ یہ کسی غیر کی مجلس ہے جو ہمیں اللہ سے موڑا جا رہا ہے اللہ سے الگ کیا جا رہا ہے باران کا تو مشن یہی تھا کہ اللہ کی طرف لانا ہے اللہ کی اطاعت کی طرف لوگوں کو لانا ہے لہذا اگر کوئی ایسی مجلس نظر آئے ایسی محبل نظر آئے جہاں تمہیں اللہ سے تعلق کو توڑا جا رہا ہو کسی اور کو اللہ کہا جا رہا ہو تو سمجھ لینا یہ رحمان کی مجلس نیے یہ شیطان کی مجلس ہے اس لیے کہ رحمان کی مجلس وہ ہے جہاں عبدیت کا درس ملتا ہے جہاں یہ بتایا جاتے ہیں کہ تم اللہ کی محتاج ہو اس بھری تیناف میں اور کسی کے محتاج نہیں ہو جب انبیاء اللہ کے محتاج آئیمہ اللہ کے محتاج تو پھر کون ہے جو اللہ کا محتاج نہ ہو وہ الگ بات ہے اللہ نے کہا دوں گا لیکن چودہ کے وقیلے سے دوں گا چودہ کے واسطے سے دوں گا سلوات پڑی محمد وعالی اللہ 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 اور دوسرا جملہ پیغمبر اکرم نے یہی ارشاد فرمائے وَيَذِيدُ فِي عِلْمِكُمْ مَنْتِقُهُو ایسی مجلس میں بیتنا جن کی گفتار سے تمہارے علم اضافہ ہو علم اضافہ ہو تو یقینا جو ایک مدلل دلیل اگر کہیں بیان ہوتی ہے تو وہاں ہوتی ہے جہاں مستحد کی گفتار ہو نائبِ امام کی گفتار ہو مراجع کی گفتار ہو وہاں ایک مدلل دلیل ہوتی ہے علم اضافہ ہوتا ہے سنی سنائی باتیں نہیں ہوتی ہیں بلکہ کیا ہے قرآن و حدیث کا بیان آتا ہے تو کہا ہے کہ مجلس میں بیتنا جس مجلس میں ان کی گفتار سے تمہارے علم اضافہ ہو تو عزیزانِ گرامی علم اضافہ کہاں ہو سکتا ہے پیغمبر کے بعد یا علی کی مجلس میں ہو سکتا ہے جہاں سلونی سلونی کی صدائیں گونج رہی ہوں یا حسن مشتبہ کی مجلس میں علم اضافہ ہو سکتا ہے یا حسین کی مجلس میں علم اضافہ ہو سکتا ہے یا جعفر سادے کی مجلس میں جہاں چار ہزار شگرد کلم لے کر بیتھے ہوئے ہیں کہ زبانِ مبارک سے جملہ نکلے اور ام اپنے علم اضافہ ہو سکتا ہے اور تیسرا جملہ فرمایا ٹھیک ہے گفتار اچھی ہو ہیں جی اور چہرے بھی بڑے متاقی نظر آئیں پرہیزگار نظر آئیں لیکن ساتھ تمہیں اس چیز کو بھی دیکھنا ہے اس مجلس میں بیٹھنے سے تمہاری آخرت کی طرف رغبت بٹھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے کہا اس چیز کو بھی مد نظر پیغمبر نے پا رکھنا ہے ایسی مجلس میں بیٹھو جس مجلس میں بیٹھنے سے تمہاری رغبت آخرت کی طرف بڑھے آخرت کی طرف تمہاری توجہ زیادہ ہو اگر کالدس نیکیاں کی ہیں تو دوسرے دن کم اگم گیارہ نیکیاں ہونی چاہیے تیسرے دن بارہ ہونی چاہیے اگر رغبت آخرت کی طرف بڑھ رہی ہے تو فرمایا ایسی مجلس کو اتھیار کرو اچھا جب ہم ڈھونڈے ایسی مجلس کہاں ملے گی وہی بارہ کی مجلس ان کی مجلس میں جتنا آخرت کی طرف اضافہ ہوتا ہے اور کسی کی مجلس میں اضافہ نہیں ہوتا آخرت کی طرف رغبت نہیں بڑھتی کیوں اس لیے کہ وہ ایسے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ مولا سمجھ نہیں آتی ہم موت کا نام سنے تو گھبرا جاتے ہیں آپ کے سامنے موت کا نام آئے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں سمجھ نہیں آتی وجہ کیا ہے تو معصوم نے ارشاد فرمایا اصل وجہ یہ ہے کہ انتم خرابتم العاخرہ وعمرتم الدنیا تم وہ ہو جنہوں نے آخرت کو برباد کر رکھا ہے دنیا کو عباد کر رکھا ہے اور ہم وہ ہیں جنہوں نے آخرت کو عباد کر رکھا ہے تو موت کا نام سن کر ہم عباد کے گھر کی طرف جانے کے لئے خوش نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگے تو عزیزہ نے گرامی ایسے ہستیاں ہیں ایسے لوگوں کی مجلس اتیار کریں پیغمبر نے فرمایا جس مجلس میں بیٹھنے سے تمہارے آخرت کی طرف رغبت بڑھے تو یہی وجہ ہے کہ سترہ ربیو الول کا دن بارہ ربیو الول کا دن اور پھر چودہ ربیو الول کا دن یہ کچھ نہ کچھ اپنی خصوصیات رکھتے ہیں ان دنوں کو ایسے نہیں گزار دیں بلکہ کیا ہے ان کی خصوصیات کو اہمیت کو سامنے رکھیں تاکہ آخرت کی طرف رغبت بہنے میں اضافہ ہو بارہ ربیو الول کا دن یہی وہ دن ہے کہ جس میں یعقوب قلینی نے بھی اس بارہ ربیو الول کی دن کو اپنی نظروں میں لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم کی آمد اس دن بھی ممکن ہے تو انہوں نے بھی ایک تاریخ کو مانا ہے ہمارے علماء میں سے ایک عالم نے اور یہ بارہ ربیو الول ہی کا دن وہ ہے کہ جس دن پیغمبر اکرم کی ہجرت ہاتم ہوئی پیغمبر مدینے میں وارد ہوئے اور بارہ ربیو الول کا دن ہی وہ دن ہے کہ جس دن بن امیہ بن مروان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو دیکھیں بارہ ربیو الول کی خصوصیت اپنی جزہ پر ہے اور پھر جب چودہ ربیو الول آتی ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں وہ تو ثابت سے زیادہ خوشی منانی جائیے اس لئے کہ چودہ ربیو الول کا دن چاہوں ساتھ ہجری وہ دن ہے کہ جس دن ظالمِ آلِ محمد آلِ محمد پہ ظلم کرنے والا یزید واصلِ جہنم ہوا یہ چودہ ربیو الول کی دن میں دل اور میدے کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے اس پردے کی شوجن کی وجہ سے یہ واصلِ جہنم ہوا سہیتی سال اس کی عیج تھی تین سال نو مہینے اس نے حکومت کی اور اس حکومت میں کیا کیا ایسا جرم ہے جو اس نے نہیں کیا ایک ستھ ہجری میں آپ نے دیکھا میدانِ کربلا میں امامت پہ حملہ اور باستھ ہجری میں مسجد نبوی میں رسالت پہ حملہ اور تری ستھ ہجری میں خانہِ کعبہ میں توحید پہ حملہ تو گویا بتا دیا کہ میں اگر کلمہ پڑھ رہا ہوں تو اس کلموں کو نہ دیکھنا بلکہ دیکھنا میرا کردار کیا ہے تو آج وہی جزیدیت کا کردار آپ لوگوں کے سامنے آئے کہ جو اس نے اپنی تین سال نو ماہ کی حکومت میں کر کے دکھایا اور عزیزہ نے گرامی جب سترہ ربیل اول کا دن آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے بڑا مشہور و معروف فضیلت کے حوالے سے عبادت کے حوالے سے عامال کے حوالے سے اور تو جو کچھ رہا لیکن اس دن پیغمبر اکرم کی امیر المومنین کی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کہنا بہت مستحاب ہے بہت ثواب ہے اور ساتھ ہی یہ سترہ ربیل اول کا دن ہے کہ جس دن ہمیں دو رکعت نماز کا بھی حکم دیا گیا ہے ہر رکعت میں الحمدل کے بعد سورہ قدر اور سورہ توحید دس مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس دن کے روزے کا بھی حکم ہے اگر اس دن روزہ رکھیں تو ظہر ہے آپ صاحب کے علمے ہوگا کہ سال کے جو مشہور روزے ہیں چار جو سات سال کے گناہوں کا کفارہ ہیں انہیں چار روزوں میں سے ایک روزہ سترہ ربیل اول کے دن کا روزہ ہے اور ساتھ غشل کرنا بھی متحاب ہے اس دن اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ مومنین کو اس دن خوش رکھنا ہے مومنین کو طائف دینے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سامنے راستے سے مومن آرہا ہو تو راستہ ہی چھوڑ دیں کہیں چاہے نہ پلانی پڑے بلکہ کیا ہے اس دن تو مومن کی اور فضیلت بتائی گئی ہے کہ جتنا مومن کے لئے خرچ کریں گے خداون دے متعال اس حبیب کی برکہ سے تمہیں اور بیاد آتا مومنین کو خوش کرنا بہت بڑی عبادت ہے اس دن تو لہٰذا یہ ایام اپنی خصوصیت لے کر آتے ہیں اور زندگی میں پتہ نہیں کس انسان کو نصیب ہوں اور کس کو نصیب نہ ہوں اور آپ نے گیارویں امام کا وہ فرمان تو مجلس میں سنا ہوگا کہ المومن و برکتن للمومن مومن مومن کے لئے برکت ہوا کرتا ہے لہٰذا اس کو اپنے لئے زہمت نہ سمجھیں بلکہ مومن کو اپنے لئے برکت سمجھیں اگر مومن چل کے آ رہا ہے تو یہ نہ سمجھو یہ مومن آ رہا ہے نہیں بلکہ کہو یہ اللہ کی طرف برکت ہے جو میرے پاس چل کے آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بل اثر ان الانسان اللہ فی خسرف اللہ اللہ لذی نامن وامل صالحات وطواس بالحق وطواس سب اللہ 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 علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ 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 وآلہ وسلم اور انہی کلمہ پہنے والوں سے سورہ الحبید قرآن مجید کا ستاون نمبر سورہ آیت کا نشان اچائیت اللہ کو یہ کہنا پڑا ان کلمہ پہنے والوں سے یا ایوہ اللہین آمنتق اللہ اے ایمان والو ستوہ الہی دل میں افتیار کرو متعقی بنو و آمنو بے رسولے اور اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ اب یہی سے کمال کا پتہ چلے گا کہ کس نے دلم سے کلمہ پڑھا کس نے زبان سے کلمہ پڑھا تھا اس لئے کہ اللہ کن سے کہہ رہا ہے کانفروں کو نہیں کہہ رہا مشرقین کو نہیں کہہ رہا کیا کہہ رہا ہے یا ایوہ لہین آمنو اے ایمان لانے والو تو ایمان والا کون ہوتا ہے ایمان والا وہی ہوتا ہے جو پہلے ایمان لے آئے جس نے کلمہ پڑا ہو وہی ایمان والا ہوگا نا تو اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے یا ایوہ اللہ ایمان والوں اللہ سے جرو ایمان والوں متعقی بنو ایمان والوں تقوی الہی اتھیار کرو کیوں کہا وآمینو بے رسولے جب تک متعقی نہیں بنو گے تمہارے دل میں اگر کچھ وسوسات کچھ شک رہیں گے تو اس وقت تک تمہارا ایمان میں خالق کو قبول نہیں ہے وآمینو بے رسولے اور میرے رسول پہ ایمان لاؤ تو کہوں گا فرور بگارہ ایمان والے تو ہوتے ہی وہی ہیں جو پہلے ایمان لے آئیں آپ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والوں میرے رسول پہ ایمان لاؤ تو شید آوابِ قدرت آئے اس لیے کہ جس طرح کا یہ اسلام لائے ہیں کہ رسول چلتا ایسے تھا رسول کھاتا ایسے تھا رسول کی ظلفیں ایسی تھی سرما ایسے پہنتا تھا لہالا یہ ان کا جو تصوراتی رسول ہے نا یہ میں خالق کو پسند نہیں ہے بلکہ اس کو ویسا مانا جیسا میں اللہ چاہتا ہوں یعنی جن عظمتوں کے ساتھ جن بلندیوں کے ساتھ جس نورانیت کے ساتھ میں نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے اس محمد کو ویسا مانا اچھا اگر اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کی چاہت کے مطابق رسول کو ویسا مانو گے تو اللہ انعام کیا دے گا تو اسی آیت میں بتایا یوتے کن کے پلینے من رحمتیں کہا اللہ تمہیں تین انعام دے گا پہلا انعام رحمت کے دو ٹکرے دے گا دوسرا یج اللہ کم نوران کم شون ابہی اللہ تمہیں نور عطا کرے گا جس نور کے ذریعے تم چلتے پھر سے نظر آو گے اور تیسرا یغفر لکم ذنوبہ کم تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا لیکن کہا یاد رکھو یہ تین انعام ملیں گے اسے جو میرے محمد کو ویسا مانے جیسا میں اللہ چاہتا ہوں اسے ملیں گے جو ویسا مانے جیسا میں اللہ چاہتا ہوں اچھا تو پرور بگارہ تو کیسا چاہتا ہے جب تو بتاتو دے تو سورہ آزاب قرآن مجید کا تیسیسون سورہ آیت کا نشان چھالیس کہا دیکھو دیکھو میں کیسا مانتا ہوں اب دیکھو میں نبی سے کیا کہہ رہا ہوں تو میں پتہ چاہ جائے گا میں اللہ کیسا چاہتا ہوں کہا یا ایوہ نبی انہار فلنا کا شاہدوں و مبشروں و نظیرا و دائیا الاللہ بیضنہی و خراجا منیرا کہا اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنایا مبشر بنایا نظیر بنایا دائیل الحق بنایا خراج منیر بنایا شاہد یعنی گواہ بنایا تو نہیں بتایا تو کب تک گواہ ہے تو گویا جب تک یہ مخلوق موجود ہے امت موجود ہے ارض و سما موجود ہے اس وقت تک یہ گواہ ہے یعنی کل بھی محمد گواہ تھا آج بھی گواہ ہے کیا متا گواہ رہے گا اور یہ نہیں بتایا تو کس کا گواہ ہے تو پتہ چلا آدم کا گواہ محمد ابراہیم کا گواہ محمد نو کا گواہ محمد موسیٰ کا گواہ محمد عیسیٰ کا گواہ محمد حتیٰ تمہارے کردار کا گواہ محمد ہے آنے والی نسلوں کا گواہ محمد ہے تو جو گواہ ہو وہ کبھی مرہ نہیں کرتا وہ کل بھی زندہ تھا وہ آج بھی زندہ ہے وہ کلمہ تک زندہ رہے گا اور ساتھ بتا دیا کیا سراجن منیرہ ہم نے اسے سراجن منیر بنایا ہے سراجن چراج منیرہ جو دوسروں کو روشنی دے کمال ہے جو خوب چراج ہو جو دوسروں کو منیرہ یعنی نور بانٹنے آئے جو نور بانٹنے والوں کیا وہ خود نور نہیں ہوگا تاجب تو یہی ہوتا ہے تو اللہ تو یہ کہے میرے رسول کو ویسا مانو جیسا میں اللہ چاہتا ہوں اچھا اگر ایک نور ہے اسے تم بشر کہہ دو اگر ایک رچھائد ہے تم کہو نہیں وہ مر گیا ہے جبکہ وہ زندہ ہو بتا اسے عذیت ہوگی یا نہیں ہوگی اسے تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی یقیناً تکلیف ہوگی نا بھئی ایک زندہ کو تم مردہ کہو ہنجی ایک نور ہے اسے تم بشر کہو اپنے جیسا کہو عذیت ہوگی نا اچھا جب عذیت ہوگی تو قرآن کیا کہتا ہے یہی سورہ اعذاب قرآن مجید کا تیسما سورہ آیت کا نشان تتاون قرآن نے کہا ان اللہینا یوزون اللہ ورسولہ لانا ملہو فی الدنیا والآخرہ وآعضا لہم عذابا مہینہ کا جن لوگوں نے اللہ کے رسول کو عذیت پہنچائی وہ دنیا میں بھی لانتی ہے وہ آخرت میں بھی لانتی ہے وآعضا لہم عذابا مہینہ کا ٹھیک ہے دنیا میں اچھے ہیں دنیا میں لوگوں کو اپنے کردار کی طرح بلا رہے ہیں کائنے آنے تو دو قیامت کے دن اس وقت دیکھنا وآعضا لہم عذابا مہینہ ہم نے ان کے لئے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اچھا تو پروردگارہ پھر ہمیں کیسے پتا چلے کون عذیت دے رہا ہے کون نہیں دے رہا کہ دیکھ لو جو قرآن کی آیت کو سمجھ آئے کہ میں نے تمہارے پاس ایک نور بھیجا ایک کتاب مبین بھیجی کتاب ہے قرآن تو نور کون سا ہے کہ وہی نور تا ہے جس کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آسکتا کیوں اس لئے قرآن کیا ہے بما کنتا تدری مل کتابو ولل ایمان ولکن جالنہو نورن کا قرآن کو ہم نے نور بنایا ہے اس نور کو نہ کوئی مٹی کا سینہ برداشت کر سکتا ہے نہ کوئی اور اسے سمجھ سکتا ہے نور کو نور ہی سمجھائے گا تو اس لئے میں نے کہا ایک نور بھیجا ایک کتاب مبین بھیجی عزیزہ نگی رامی یہ قرآن ہے ابھی ہم آدیس کی طرح نہیں گئے انشاءاللہ بیان کروں گا لیکن یاد رکھئے پیغمبر کا وہ جملہ کہ اول ما خالق اللہ النوری کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خل کیا ہے یہ نہیں کہا اول ما خالق اللہ ذاتی اللہ نے میری ذات کو پہلے خل کیا کیوں اس لئے کہ اگر ذات کہتے تو صرف عبداللہ کا بیتا ہوتا لیکن کہا نہیں اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خل کیا ہے تو جتنے بھی شریک نور ہیں تو سمجھا وہ اول مخلوق ہیں وہ اول مخلوق ہیں اور یہی وجہ ہے پھر وزات کی کعنا و علی من نور واحد میں اور علی ایک نور سے پیدا ہوئے ایک نور سے خلق ہوئے ہیں اچھا میں نے مجلس میں شہد عرض کیا تھا پچھلے سال غالباً بیان کیا تھا کہ یہ نور سمجھانا بچوں کے لئے تو مشکل ہے بڑوں کے لئے آسان ہے بڑے سب سمجھتے ہیں کیوں اس لئے یہ بجلی یہ بھی ایک نور ہے یہ بھی نور ہے لیکن یہ مسنوعی نور ہے جب تک یہ مسنوعی نور سمجھ میں نہ آئے وہ حقیقی نور سمجھ میں نہیں آسکتا تو بس دو جملوں میں سن لیجئے یہ مسنوعی نور کیسا ہے جب یہ مرکز سے چلا تھا یہ بجلی کیا تھا یہ نور اوپن وائر تھا ننگی تاروں میں جیسے گھر کے قریب آیا تو بابدہ والوں نے پلاسٹے کا کور چڑھایا تاروں کے اوپر یہی آپ کے گھر میں بھیج دیا اب اگر یہ لڑ پڑے ہم جیسے اکل لوگ کہیں بابدہ والوں سے ہم سے کیا دوخہ کرتے ہو جس طرح مرکز سے اوپن آیا تھا یہاں بھی اسی حالت میں بھیجو یہ اوپر پلاسٹے کا کور کیوں چڑھایا تو بابدہ والے یہی کہیں گے مولی صاحب ہم نے تمہاری بھلائی چاہی ہے تمہاری بھلائی چاہی ہے اس لئے اگر اوپن ہوتا جیسے بٹن کے قریب جاتے بجائے روشنی کے ہمیشہ ہمیشہ اندھیرے میں چلے جاتے تو وجہ یہی ہے یہ اوپن تھا کوئی تور پہ تچ ہوا موسیٰ دے ہوش ہو گئے تور کے پر خچے اڑ گئے جب مکہ میں آیا اللہ نے کیا کیا بشریت کا لبادہ چڑھا دیا تاکہ یہ قریب جا کے سمیں سکے نماز کیا ہے روضہ کیا ہے احرام کیسے باندھنا ہے وضو کیسے کرنا ہے لہٰذا یہ ان کی بھلائی کے لیے اللہ نے بشریت کا لبادہ چڑھایا اور یہ جو مصنوعی نور ہے نا یہ جب بھی سفر کرتا ہے روشنی نہیں دے سکتا یہ مصنوعی نور جب تک اس میں دو تارے نہ ہوں دو تارے ہوں تو تب یہ روشنی ملے گی یہ بھیجنی گھر آپ کو روشن دے گی گھر میں ورنہ روشنی نہیں آسکتی تو جب پوچھا گیا یہ دو تارے کیا ہے تو انہوں نے کہا جی ایک ہے پلس ایک ہے مینس تو ہم نے کہا اگر مولوی انگلیس نہ جانتا ہو تو کیا کہیں گے کہ ایک ہے گرام ایک ہے تھنڈا تو ہم نے کہا آج پتا چلا کہ پیغمبر نے کیوں کہا تھا اناوہ علی ان میں نور واحد کہ میں اور علی ایک نور سے خلق ہوئے ہیں جب وہ نور مرکز سے چلا تھا تو دیکھنے میں ایک تھا اندر سے دو تھے اب جب آیا جو تھنڈا تھا اس میں مور لگی وہ مار سلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین اور جو گرم تھا اس میں مور لگی لا فتح اللہ علی لا سیبہ اللہ دل اللہ علی اللہ علی اللہ علی موسیقی